بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خرید سوں گے ویلکم ٹو یورو ویزا انفو دوستو آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی دمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ رومانیا شینجن میں داہل ہونے کے بارے میں رومانیا اور بلگاریا کے بارے میں ٹھیک ہے کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کبھی امکان ہے کہ رومانیا شینجن میں شامل ہو جائے کیونکہ یہ جو تقریباً جو منگل گزرا ہے اس منگل والے دن یورپین پارلیمنٹ کے جو میمبر اینڈ میں ووٹنگ ہوئی ہے کہ رومانیا اور بلگاریا کو شینجن میں شامل کرنے جائے یا نہیں اس کا دوستو کیا رزلٹ رہا ہے کتنے ووٹ پڑے ہیں ان کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد فائنل جو ڈیٹ ہے وہ کب انوز کی جائے گی مطلب فائنلی جو فیصلہ ہے وہ کب کیا جائے اور ایک اور چیز دوستو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو ہالینڈ ہے مطلب رومانیا کونسی ایسی چیز ہے جس کے وجہ سے ابھی بھی امکانات ہیں کہ شاید رومانیا شینجن میں نہ آئے اس کی دو تین امپورٹن چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو امکانات شینجن میں آنے کے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا یہ یورو نیوز کی حبر ہے دونوں نیوزوں کو میں نے چیترہ ریٹ کیا اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ خود بھی اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے یورو نیوز لکھیں گا تو رومانیا کے لیٹر نیوز آپ پڑھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو دوستو پراپر سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی پرانی ریکویسٹ ہے جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبکائب کرنے گا گٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں اب دوستو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ فرسٹ افال رومانیا جو اور بلگاریا جو شینل میں شامل ہونے جا رہے ہیں میں نے اس کے اوپر لاسٹ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں اس کا دوبارہ جلاس بھی ہوگا اور اس کے لئے دچ جو وزیراعظم ہے وہ فیصلہ کرے رومانیا کا دورہ کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے آتے ہیں جلاس کی طرف دوستو جو یورپین پارلیمنٹ ہے وہ اپنے جو میمبر ہیں اہلکان سکے میمبر ہیں ان کے اوپر زور دے ریا کہ رومانیا اور بلگاریا کو شینل میں میں شامل کر لے آپ لوگ ٹھیک ہے اور جب اس کی دوستو منگل والے دن اس کی ووٹنگ ہوئی ہے اس ووٹنگ میں جو ووٹ پڑے ہیں رومانیا اور بلگاریا کو شینل شامل ہونے کے لیٹڈ ووٹ ہرا وہ پانسو سنتالیس ووٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کے گنس پڑے ہیں جو اس کی محالفت میں دوستو ووٹ پڑے ہیں وہ وہ ہیں تقریباً فورٹی نائن فورٹی نائن جو ووٹ ہیں دوستو وہ ان کے گیس پڑے اور تب تالیس جو میمبران تھے وہ غیر حاضر تھے تو اس میں کوئی ففٹی ففٹی بھلا بھی جانس نہیں ہے دور دور تک کی بہت زیادہ اگر ووٹنگ کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ کبھی امکان آتا ہے کہ رومانیا شینجن میں رومانیا اور بلگار یہ دونوں شینجن میں شامل ہو جائیں گے یہ بارڈر فری زون ہو جائیں گے یورپی یونین ہے یورپین کمیشن ہے دوستو ان کی برپور کوشش ہے کہ اب ہم اپنے جو شینجن زون ہے اس کو وسیع کریں اور جو اس کے میعہ پر اوپر پورا اترتے ہیں ٹھیک ہے وہ میمبران کے اوپر بھی زور ڈال رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور ووٹ ان کے حق میں دے کیونکہ رومانیا پندرہ رومانیا اور بلگار یہ دوستو پندرہ سال سے یورپی یونین کے میمبر تھے لیکن وہ شینجن زون میں داہل نہیں تھے اور آ رہے وہ اس طرح کیونکہ پہلے تو ان کو قائد زوابط پورے کرنے ہوتے ہیں ان کی شرائط پوری کرنے ہوتے ہیں ان کے مطابق انسٹرکچر وہ بھی اس طرح کرنا ہوتا ہے اور بارڈر چیکنگ ہر چیز انہوں نے ان کے لیول کے برابر کرنی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جب یہ کلیر کر لیتے ہیں تو پھر بھی دوسرے کنٹریز جو شینجن کنٹریز ان کو رضا مند کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کے حق میں ووٹ دے تو دوستو پہلے فرانس اس کے حق میں بولا کہ ٹھیک ہے رومانیا اور بلگاریا کو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے اس کے حق میں کہا کہ جو رومانیا اور بلگاریا کو شینجن زون میں داہل کر لیں اس کے بعد اگست میں جو جرمنی کے وائس چانسلر ہیں یا چانسلر ہیں انہوں نے اس کی ڈیٹیلز کہی کہ آپ مطلب جرمنی کے طرف سے بھی حامی بھری گئی کہ ٹھیک ہے آپ ان کو شامل کر لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس کے بعد پھر فنلینڈ کی طرف سے کوئی محال فتنی کی گئی ٹھیک ہے تو ووٹنگ کو دیکھا جائے یا سارے معاملات کو دیکھا جائے یورپی یونین کی سپورٹ ہے ان کو کمپلیٹ لیکن دوستو فائنل جو ڈیسیجن ہے وہ ہوگا نائن ڈیسمبر کو فائنل ڈیسیجن کریں گے دوبارہ اس کے پر ووٹنگ ہوگی جلاس ہوگا جس میں فائنل فیصلہ لیا جائے گا کہ آیا رومانیا کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ایک تو چیز یہ ہوگی جس میں کوئی مکانات ہے اور میں نے وہ ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتا دیا دوسرا دوستو کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں بھی سال بھی رومانیا اور بلگاریا شنجین میں شامل نہ ہو ٹھیک ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں دوستو اصل میں معاملات ہی ہیں کہ ان کے سیاسی سطح پر بھی اختلافات ہیں جس کی وجہ سے وہ جو مخالف ہیں جو یورپیون پارلیمنٹ کے ممبر ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ رومانیا اور بلگاریا شنجین زون میں داہل ہو ان میں دوستو نیترلینڈ سرے فرست ہے دچ جو ہیں ان کے وزیدعظم نے حلانہ کے رومانیا کا دورہ کیا اور اس نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم نہیں ہمیں محالفت نہیں ہے رومانیا اور بلگاریا شنجین میں آئے لیکن یہ ایک منظم اور بہتر انداز سے جیس طرح ہوتا ہے مطلب شرائط کو بہت کڑے اور بہت اچھے طریقے سے پورا کرے پھر ہم آپ کو شامل ہیں لیکن کچھ دنوں بعد دوستو جو ڈچ کی پارلیمنٹ ہے اس میں انہوں نے اپنا قانون پاس کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ رومانیا اور بلگاریا کو شنجین میں شامل ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ان میں کرپشن اور بدنوانی بہت زیادہ ہے جس کے جیسے شنجین کو خطرہ لاحق ہے اور دوستو اس میں ایک اور جیسے دوستو جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو چیک کرتا ہے کہ کون سے ملک میں کتنی کرپشن ہے اس لحاظ سے بھی اس لحاظ سے بھی جو رومانیا اور بلگاریا ہنگری اور یونان سے بھی نیچے ہیں تو اس وجہ سے بھی جو سیاست دان ہے وہ نہیں سمجھتے کہ رومانیا اور بلگاریا کو شنجین میں شامل ہونا چاہیے مطلب ان کی طرح سے بھی بھی محالفت کی جاری ہے لانا کہ ان کے وزیرات ہم نے اس جس کو کہا بھی ہے اکتوبر کے وسط میں بکارسٹ میں جا کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رومانیا اور بلگاریا تو شنجین میں شامل ہو جائے لیکن ہماری یہ شرائط ہیں لیکن ان کی جو سیاست ہے جو ان کی پارلیمنٹ نے اپنی قرار داد منظور کے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ رومانیا اور بلگاریا تو شنجین میں شامل ہو کیونکہ ان کے جو index تو لیکن دوستو ابھی یہ گڑی ٹٹکڈ کا رہی ہے ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے کنفرم تب ہی ہوگا جب 9 دسمبر کو ان کا فائنل جلاس ہوگا جس میں دوبارہ ووٹنگ ہوگی پھر فیصلات کیا جائے گا آیا رومانیا کو شنجن چون میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آج یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپفل ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نقص میں تب تک کے لئے اللہ حافظ